اے نوجوانوں آپ نے زندگی کے اتنے قیمتی سال اسکول کالے یونیسٹیز میں بسر کیے کیا خواب دیکھا ہوگا آپ نے ذرا بتائیے تو صحیح کیا آپ کا خواب اور ہمارا خواب وہی ہے اے نوجوانوں جو جانوروں کا خواب ہوتا ہے کہ پیٹ بھرنا ٹھکانا بنانا بچے پیدا کرنا انڈے دینا اور ان کو آگے بڑھانا اگر اے نوجوانوں آپ کا اور میرا یہ خواب ہے تو پھر ہم تو بڑے نکمے نکلے بڑے نادان نکلے کامچور نکلے اللہ تعالیٰ کی خلافت کے ساتھ پھر ہم نے کیا انصاف کیا اس نے خزانے چھپا کے رکھے پہاڑوں میں سمندروں میں زمینوں میں درختوں میں جنگلوں میں دریاؤں میں اور پھر کہہ دیا کہ سب کچھ تیرا ہے تو کیوں آپ کرسی پر بیٹھ گئے اس نیت سے یہ ڈگری لیلی ہے میں اسے پیسے کماؤں گا یہ ڈگری لیلی ہے گھر بناوں گا یہ ڈگری لیلی ہے طاقت دکھاؤں گا یہ ڈگری لیلی ہے میں کسی اونچے اودے پر پہنچ جاؤں گا یہ ہے ہمارا میراج یہ ہے ہماری جستجو یہ ہے ہماری تلاش آپ خود انصاف کریں کس موں سے کل خدا کے سامنے ہم جائیں گے میں نے تو تمہیں عزتوں سے نواز دیا سب سے اوپر بٹھا دیا پوری کائنات کو کہہ دیا کہ تمہارے سامنے سرنگوں ہو جائے اور تم اس کائنات کے آگے جھک گئے ان چند محدود چیزوں کو اپنے زندگی کا مقصد بنا لیا حضور علیہ السلام سے بڑھ کر علم سے پیار کرنے والا کوئی ہو سکتا ہے یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ میرا وارث علم والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا وارث علم والا ہے یہ بھی فرما سکتے تھے جن سے نسبی تعلق ہے وہ میرے وارث ہیں جو میرے سامنے بیٹھے ہیں جنہوں نے ہمیں دیکھا ہے جنہوں نے ہمارے ہاتھ میں ہاتھ ملایا ہے جنہوں نے ہمارے ساتھ آنکھوں کا تعلق قائم کیا ہے وہ وارث ہیں ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ وہ صحابہ کتنے اعلیٰ مقام پر فائز تھے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں اور وہ صحابہ کے بارے میں رشاد فرماتا ہے کہ وہ مجھ سے راضی ہے اتنے اعلیٰ مقام پر وہ فائز تھے لیکن آپ نے اس کو کیا ہے ارشاد فرمایا کہ ہمارے وارث وہ ہیں جو علم سے دوستی کریں گے علم کیا ہے جو آیت کریمہ تلاوت کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا والی ہے ایمان والوں کا والی ہے ایمان والوں کا دوست ہے ان کو ظلمت سے اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آتا ہے سورج نکلنے سے پہلے کچھ لمحے ہم پر بیٹے آپ نے رات یہاں گزاری آپ نے یہاں نمازیں پڑھی آپ نے یہاں دعائیں کی آپ نے یہاں ذکر کیا آپ نے یہاں مراقبہ کیا کسی کا دل پسیج گیا تو آنکھوں میں آسو آ گئے کوئی ہچکیاں لے کر خدا کی بارگاہ میں رونے لگا خدا کو پکارنے لگا اللہ تعالیٰ کو بولانے لگا اس محبت کا ادراک جو آپ کو اگر حاصل ہے تو اس محبت کا اعلان خدا کرتا ہے وہ فرماتا ہے وہ پہلے اپنی محبت کا اعلان کرتا ہے کہ میں ان سے پیار کرتا ہوں اور وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں یہ جو آپ کی تڑپ ہے یہ جو آپ کے دل میں درد ہے یہ کیا ہے یہ تو محبت کے سوا ہے یہ جو تڑپ اگر درد کسی کو نصیب ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پیار فرماتا ہے اور پھر جب آپ ہچکیاں لے کر رو رہے تھے یا جب آپ ذکر کر رہے تھے وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے جو اس وقت بھی اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور فیض کا انتظار کر رہے ہیں انہوں نے رات کو بھی یہ کیا ہے اور آگے بھی وہ کرتے رہیں گے ان کی اس محبت کی گواہی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بے زبان چیزیں بھی اس کا ادراک رکھتی ہیں اس کی پہچان رکھتی ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے جب کسی پہاڑ کے قریب سے گزرتے ہیں تو کل قیامت کے روز وہ پہاڑ اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر گواہی دے گا کہ یہ بندہ میرے قریب سے گزرا تھا اس حالت میں گزرا تھا کہ وہ تجھے یاد کر رہا تھا وہ درخت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر گواہی دیں گے یہ بندہ جب میرے قریب سے گزرا تھا اس عالم میں گزرا تھا کہ وہ تجھے یاد کر رہا تھا کسی دریا سے گزرے ہیں تو وہ دریا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ یہ غفلت سے نہیں گزرا تھا یہ ذکر کرتے ہوئے گزرا تھا آپ نے جب خدا کو یاد کیا جب اس کا ذکر کیا تو بات یاد مختوم نور حمد اللہ تعالیٰ جو سلسلے سوروردی ہے کہ بڑے عظیم الشان شیخ گزرے جن کا حالہ میں دربار ہے وہ اپنے فقراء کو جماعت کے لوگوں کو اشاہ نماز کے بعد فرماتے تھے کہ فقیروں جاؤ الگ الگ جا کر مراقبہ کرو الگ الگ جا کر مراقبہ کرو اور حکم ہو جاتا تھا مرشد کامل کا تو جو صوبت میں بیٹھنے والے لوگ وہ نکل پڑتے تھے اور دور جا کر کہیں تنہائی میں ویسے تو نقشبندی سلسلے والوں کو یہ مقام مل گیا ہے اگر آپ کو ادراک ہے خلوت در انجمن ہزاروں میں بیٹھا ہوا ہے لاکوں میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کو اپنے محبوب کے ساتھ خلوت بھی حاصل ہے کیونکہ اس کا دل جو ہے وہ اپنے محبوب سے جڑا ہوا ہے اور کسی کو پتا بھی نہیں ہے ہزاروں کے درمیان بھی اس کو خلوت میسر ہے خلوت در انجمن محفل میں تخلیہ بالکل اگر آپ ذکر کل بھی کر رہے ہیں دونوں مزے لے رہے ہیں محفل کے بھی مزے لے رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ساتھ خلوت کے بھی مزے لے رہے ہیں محبوب سے ملاقات کا مزائی تب ہوتا ہے جب خلوت ہو تو وہ خلفہ یا فکرہ جاتے ذکر کرتے اور صبح کو واپس آتے جب صبح کو وہ فکرہ خلفہ واپس آئے تو حضرت مختوم نور عمد اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ان کے جوتے گی لے تھے ان کی چپلیں یا ان کے جوتے وہ گی لے تھے مختوم صاحب نے پوچھا فقیروں وہ سندھی زبان کی بات ہے مجھے اردو میں کہنا پڑھ آئے فقیروں دوستو کیا راستے میں کوئی نہر پڑتی ہے کہ تمہارے جوتے گی لے ہو گئے تو ان فقران خلفان عرص کیا حضور قبلہ کوئی نہر نہیں پڑتی کوئی پانی نہیں ہے یہ رات کی شبنم ہے جو ہمارے جوتوں کو گی لہ کر دیتی ہے تو مختوم صاحب نے ہم سندھی میں شبنم کو ماک بولتے ہیں مختوم صاحب نے فرمایا پائی جا پیر بھات مہ کم بھائیو مانوا پائی جا پیر بھات مہ کم بھائیو مانوا روے پائی رات روے پائی رات دکھو یا نکھے آپ نے فرمایا کہ یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو جوتے ہیں وہ شبنم کی وجہ سے گلے ہوئے ہیں وہ شبنم رات کو پڑتی ہے آپ نے فرمایا کہ اس کو شبنم یہ جو رات کو پڑی ہے نا یہ شبنم نہیں ہے جو رات کو برسی ہے فضاؤں سے جس نے راستوں کو گیلا کر دیا جس نے سرکنڈوں کو گیلا کر دیا جس نے زمین کو گیلا کر دیا پیچروں کو گیلا کر دیا فرمایا یہ شبنم نہیں ہے یہ وہ جو خدا کے طالب ہے اللہ کے عاشق ہے وہ رات کو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں ان کے اس درد کو دے کر یہ رات بھی رو پڑی ہے ان کے اس درد کو محسوس کرتے ہوئے یہ رات رو پڑی ہے اے دوستو تمہارے اس درد کی گواہی رات بھی دے رہی ہے جو حضور نے یہ وہ جو خدا کے طالب ہے اللہ کے عاشق ہے وہ رات کو اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں ان کے اس درد کو دے کر یہ رات بھی رو پڑی ہے ان کے اس درد کو محسوس کرتے ہوئے یہ رات رو پڑی ہے اے دوستو تمہارے اس درد کی گواہی رات بھی دے رہی ہے جو حضور نے فرمایا کہ پہاڑ بھی گواہی دیں گے حضور نے فرمایا دریاں بھی گواہی دیں گے آج فقیروں آپ کے اس درد کی گواہی رات بھی دے رہی تھی اگر آپ محسوس کریں اگر آپ کے دل میں وہ محبت وہ پیار اور جستجو ہے جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ان کا والی ہوں جو ایمان لے آئے میں ان کا دوست ہوں ولی دوست کو بھی بولا جاتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا ایمان والوں کا اللہ دوست ہے اور پھر ان کو اندھیروں سے روشنی میں لے آتا ہے رات گزری ذکر والوں نے ذکر کیا دعاؤں والوں نے دعائیں مانگی رکوع سجود نید والوں نے نید کی نید کرنے والوں کو بھی یہ بشارت ہے جن کے رگ رگ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جن کے خون کے قطرے قطرے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جن کے بال بال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جن کے روے روے میں اللہ تعالیٰ کی محبت ہے وہ بیٹائی صاحب فرماتے ہیں کہ ان کی نیند بھی عبادت ہے اگر آپ نے نیند کی ہے تو ایک خوش نصیبوں ایک خوش قسمت لوگوں آپ کی نیند بھی عبادت ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانی پسند فرماتا تو میں آج اس سوال کر رہا تھا نوجوانوں سے تو آپ کی جستجو کیا ہے آپ کا گول کیا ہے پیسے کمانا دولت جمع کرنا اسے منع نہیں کی جا رہی ہے آپ کو یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ خدا نے جو ذمہ داری آپ پر ڈالی ہے جو اتنے بڑے خزانوں کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں تھما دی ہیں تو زمین میں چھپے ہوئے ان خزانوں کو ڈونڈے گا کون کیا اور ڈونڈیں گے جو مغرب میں رہتے ہیں جو یورپ میں رہتے ہیں اور وہی ڈونڈتے رہے ہم صرف ڈگری لیں اور پیسہ کمائیں کوئی تحقیق کوئی جستجو کوئی کوشش کوئی ایجاد کوئی نئی اختراہ کوئی نیا کام کوئی نیا دروازہ اے نوجوانوں آپ نہیں کھولیں گے اگر کھولیں گے تو کب کھولیں گے ہم آپ کے سپورٹ میں ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں قدم بقدم آپ کے ہاتھ میں ہاتھ ہے یہ آنکھیں آپ کو تک رہی ہیں یہ دل آپ کو دیکھ رہا ہے اس دماغ میں بڑی امیدیں آپ نوجوانوں سے وابستہ ہیں منتظر ہے ہم اے نوجوان کب اٹھو گے کمر بستہ ہو کر جوانی دیوانگی حمد حوصلہ دکھاؤ گے کہ زمین کے اندر چھپے ہوئے خزانوں کو زمین کو چیر کر لوگوں کے سامنے لاکر دکھاؤ گے یہ تمہارے لیے ہے توفہ نوجوانوں کی طرف سے پاکستان کے نوجوانوں کے طرف سے یورپ کے نوجوانوں کی طرف سے امریکہ کے نوجوانوں کی طرف سے پورے دنیا کے نوجوانوں کی طرف سے چونکہ ہم اس خطے کی پیداوار ہیں اس مٹی میں پیدا ہوئے ہیں اس مٹی میں ملیں گے ہم ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس خطے کے نوجوان بھی ہمیں یہ جلوہ دکھائیں کبھی تو رات کا اندھے راتہ میں کیا عرض کر رہا تھا رات کا اندھے راتہ شبنم بھی پڑی دعائیں بھی ہوئیں نیند بھی ہوئی ذکر بھی ہوا پھر سورج نے آہستہ آہستہ اپنے پیشانی ظاہر کی کیا سورج کی پیشانی نکلی تو جو اندھے راتہ چھایا ہوا تھا نکلتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا ایک چھوٹی سی بلی بھی ہمیں بھیڑیا لگ رہی تھی اگر کوئی بھیڑیا تھا اندھیری کی وجہ سے ہمیں وہ شیر لگ رہا تھا اگر کوئی گیدر تھا انسانی فطرت ہے نظر نہیں آ رہا ہے اندھیرہ ہے تامکٹویاں مار رہا ہے ہاتھ سے ٹٹول رہا ہے اگر گیدر تھا تو وہ ریش دکھ رہا تھا دل دہل جاتا تھا ڈر جاتا تھا کہ یہ درندہ مجھ پر حملہ نہ کر دے نیچے رسی پڑی ہوئی تھی وہ ساپ محسوس ہو رہی تھی اندھیرے میں ہوتا ہے اس طرح اندھیرے میں رات کے اندھیرے میں ہوتا ہے اس طرح سایہ ساج یوں جھلک جائے تو ہم سمجھتے ہیں کوئی غیبی مخلوق آ گئی ہوتا ہے اس طرح ذرا سا کھٹکا ہوا چونک اندھیرہ ہے سمجھتے ہیں دشمن آ گیا چور آ گیا میرا پیسہ لوٹ لے گا میری جان لے لے گا ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے نہیں ہوتا